اسلام علیکم جی آج کا بلاغ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش کرنی تھی اور یہ میری گزارش پورے رمضان میں بھی جاری رہی رمضان سے پہلے بھی جاری رہی ابھی ابھی چونکہ رمضان شروع ہونے کے بعد اب یاد آئی ہے تو میں کہتا چلوں زکاة جو ہوتی ہے وہ افراد کے لیے ہوتی ہے اداروں کے لیے نہیں ہوتی تمام علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے تو زکاة اداروں کو مت دیجئے افراد کو دیجئے اس کے لیے بہت سارے ہیلے کیے جاتے ہیں اس کے اندر لیکن وہ اس کی سپیرٹ کے خلاف ہے اور خاص طور پر ایسے اداروں کو بالکل بھی نہ دیجئے جن کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ کنٹروورشل ہوں اور جو زکاة سے کتے پالیں اور وہ کتے دن رات سوشل میڈیا پہ آپ پہ بھونکیں میری مراج شوقت خانم کینسر ٹرسٹ ہاؤسپیٹل سے اس کو بالکل زکاة نہ دیں وہاں پہ کوئی زکاة کا الگ ہیڈ نہیں ہے وہاں پہ وہ سارا صدقے میں جاتا ہے اور آپ کی زکاة جو ہوتی ہے وہ اگر آپ in all good sense بھی وہ استعمال نہیں ہو پاتی تو خدا کا نام ہے اگر آپ دے چکے ہیں تو دوبارہ دیں افراد کو دیں انفرادی طور پہ جا کے پتہ کر کے دیں یہی اس کی سپیرٹ ہے اور آپ کو اپنے قریبی عزیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے جو اچھی حالت میں نہیں ہے ان کو دینی چاہیے ٹھیک ہے ہاں تو میں نے کہا کہ شروع کرنے سے پہلے لو جی پھر پارلیمنٹ کے اندر آخر کار آج کے دن ہی آج کے آج ہی جو ہے وہ بل پیش کر دیا اور وہ بل جو ہے وہ انیس سو اسی کے جو سپریم کورٹ رولز ہیں ان کے اندر ترامیم کرے گا اور ان ترامیم کے بعد یہ تیہ ہوا کہ چیف جسٹس سے مراد چیف جسٹس آف پاکستان کی ذات نہیں ہے چیف جسٹس سے مراد ساقب نصار نہیں ہے سپریم کورٹ سے مراد ساقب نصار نہیں ہے سپریم کورٹ سے مراد گرداری لال نہیں ہے چیف جسٹس سے مراد کھوسا نہیں ہے چیف جسٹس سے مراد عمرتہ بندیال نہیں ہے ٹھیک ملک سپریم کورٹ سے مراد سپریم کورٹ کے تین سینئر ججز ہوں گے اور کوئی درخواست جائے مطلب کہ جس میں سپریم کورٹ سے اس صدا کی گئی ہو اوریجنل جیوریسڈکشن کے اندر تو وہ کس جج نے یا کس بینچ نے سننی ہے کیوں سننی ہے کب سننی ہے اس کا فیصلہ بھی تین سینئر موسٹ ججوں کی ایک کمیٹی بنے گی اور وہ کرے گی اور اگر کوئی معاملہ آتا ہے خود اختیار کردہ نوٹس کے تحت لینے کا تو اس کے اندر بھی وہی سینئر تین ججوں کی یہ کمیٹی بنے گی وہ سنیں گی میرا خیال ہے اس کے اندر بہت بڑا فلو رہ گیا ہے اور فلو اس لیے ہے کہ جو سینئر موسٹ ہوتے ہیں اس میں جو سینئر موسٹ ہوتا ہے اس نے تو چیف کے ساتھ بنا گئی رکھنی ہوتی ہے کاضی فائز عصہ کیس ڈیفرنٹ ہے کاضی فائز عصہ ایک ڈیفرنٹ کیس ہے لیکن سینئر موسٹ جو ہے نا وہ چیف کے ساتھ بنا کے رکھتا ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اتنے مہینے بعد یا اتنے دنوں بعد میں نے چیف جسٹس بن جانا ہے تو یہ سارے معاملات مجھے ٹیک آور کرنے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے اس سے بگاڑنے کی جو بھی یہ کر رہا ہے میں ہنڈو کر دوں گا ٹھیک ہے نا وہ بنا کے رکھتا ہے اور نچلے والے جو ہوتے ہیں نا وہ بھی کوئی نہیں بگاڑتے تو تین کی کمیٹی کو مینیج کرنا چیف کے لیے تو بہت آسان ہے یہ کم از کم پانچ یا سات کی کمیٹی ہونی چاہیے ابھی چونکہ اس کی ترمیم ریڈنگ ہونی ہے تو کل ایک دن انہیں دیا ہے ریڈنگ کے لیے کہ اس کے اوپر غور کر لیا جائے تو اس لیے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ تین ارکان کی کمیٹی بہت چھوٹی ہے یہ کم از کم پانچ یا سات ارکان کی کمیٹی ہونی چاہیے یوں مستقبل کے جو چیف جسٹس ہوں گے ان کی بھی ٹریننگ ہو جائے گی مستقبل کے جو سینئر موسٹ پیونی ججز ہوں گے ان کی بھی تربیت ہو جائے گی اور انہیں پتا چل جائے گا جب انہیں پانچ یا سات ارکان کی کمیٹی کے اندر بیٹھنے کا اتفاق ہوگا پانچ کو بھی اور سات کو بھی مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے چیف جسٹس کے لیے نا وہ منور نہیں کر پائے گا سات ارکان رکھیں ہوئے سات رکنی بہنچی سیجی جو چار سنت تین تا فیصلہ ہے تو سات رکھیں سارا دن ویلے بیٹھے رہے دنے اتھے مکھیاں مار دے رہے دنے کیس کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر دے تو یہی کام کر لیا کریں اور سات ارکان کی کمیٹی نے دن کے اندر صبح ایک دفعہ پانچ منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے یا پندرہ منٹ کے لیے ملنا ہوگا نا ٹھیک ہے نا تو وہ مل لیا کرے گی صبح اپنے اپنے کوٹ پرسیڈنگ شروع کرنے سے پہلے یعنی یعنی یہ ترخواں مار دینے کھان دینے ڈپ دینے تو صبح کام کر دینے انہوں نے موت پہن دی صبح مل لیا کرنے کے کیس تے انہوں نے فیصلہ کرنا کوئی نہیں ہوں دا ٹھیک ہے نا ابزرویشنہ دے کے ٹکر چلوانے ہیں انہوں نے اپنا اخبارات میں ہیڈ لائن لگوانی ہوتی ہے تو مل لیا کریں گے سات ارکان ہونے چاہیے کم از کم کم از کم سات ارکان ہونے چاہیے تاکہ جو ہے وہ پرسیڈنگ میں چل سکے یہ تجویز پیش کی اور یہ بقاعدہ قانون کی شکل میں ٹیبل کر دیا ہے قومی اسمبلی میں جناب آزم نظیر طارد صاحب نے آزم نظیر طارد صاحب جو ہیں وہ کرتے کرتے اپنی وقالت بھی بچاتے رہتے ہیں اور اپنی دوستیاں بھی بچاتے رہتے ہیں تو انہوں نے پھر میرا خیال ہے شاید کوئی دوستی بچائی ہے آخری وقت تک لگے ہوئے ہیں تو انہوں نے ٹیبل کر دیا ہے تین ارکان کی کمیٹی قابلے قبول نہیں ہے چاچو پولے پہنے آوار نہیں آنی ہیڈ آن کلیجن ہو جانا ہے تو وہ جناب میری گزارش یہی ہے کہ سات ارکان کے اوپر مشتمل کمیٹی ہو جو کہ پورے اس کے اندر پوری سپیرٹ آ جائے اس کی ٹھیک ہے نا ایک تو یہ بات ہو جائی ہو گئی دوسرا اس کے اندر ایک اور بھی امینڈمنٹ ہونی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ سپریم کے کورٹ کے اندر ایلیویشن اور ہائی کورٹ کے اندر ججوں کی تقرری جو ہے اس کو پارلیمانی پارٹی کے نیچے لے پارلیمانی کمیٹی کے نیچے لے کے آیا جائے سبائی پارلیمانی کمیٹیاں بھی ہوتی ہیں وفاق کی اندر بھی ہوتی ہیں سبائی پارلیمانی کمیٹیاں جو ہیں ان کو اختیار دیا جائے کہ وہ ہائی کورٹ کے اندر ججیز کی تقرری جو ہے اس کو دیکھ سکیں ان ججیز کے انٹرویو کر سکیں یہ کوئی مافیا نہیں ہے کہ جناب جو ہے وہ چوللی محمد علی کے پتر کا جو دماد ہے وہ منیف فاروق جاجبان جائے گا بغیر کسی وجہ کے پنجمی نمبر سے اٹھا کے اس کو سپریم کورٹ کا جاجبانا دیں یہ کوئی مافیا نہیں ہے نہ یہ کوئی میرا مطلب ہے کہ کوئی برادری میں رشتہ کرنے کا معاملہ یا میرٹ کے اوپر بندے آنے چاہیے جن کی جو شہرت ہو وہ انچیلنجبر ہو اور یہ بھی کوئی نہیں ہے کہ ساکب نسار کے سارے جونئر جو ہیں وہ سپریم کورٹ بھی جائیں گے اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی پھریں گے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے میرا خیال ہے کہ ان گروپوں کی بقاعدہ منوپلی جو قائم ہو چکی ہے ججیز کے اوپر یہ توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ صوبائی پارلیمانی کمیٹیاں جو ہیں وہ لوگ آنے والے ہیں جو مطلب کہ سیشن جاجی سینئر موس سیشن جاجی جو ہے یار اگر وہ ریجسٹرار ہائی کورٹ ہو سکتا ہے تو وہ ہائی کورٹ کا جاجی کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ ریجسٹرار آرموسٹ ڈوئنگ دی سیم جاب جو کہ ہائی کورٹ کا جاجی کرتا ہے تو اس سیشن جاجی کو کیوں ہم نے میرا مطلب ہے کہ انڈ ڈچے پل یا شودر بنایا ہوا ہے کہ وہ ساری عمر جتنی مرضی اچھی پرفورمس دے لے وہ ہائی کورٹ کا جاجی نہیں بن سکتا کیوں اس لیے کہ بار کانسل بار اسوسییشن جائیونٹ پالوں پہ چلی جاتی ہیں بلیک میلنگ کرتی ہیں ججوں پہ حملے کرتی ہیں عدالتوں میں گھسکے نارے لگاتی ہیں اس لیے نہیں نہیں سرفسس سے آنے چاہیے جاجی انہوں نے پہلے ہی کورٹہ کام کر کر کے تیس پیصد کر دیا اور اب اس پہ بھی عمل نہیں ہوتا ٹھیک ہے سرفسس کا کورٹہ ستر فیصد ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ صرف کو دس پندرہ پرسنٹ بار کا رکھیں باقی ستر فیصد سرفسس سے لوگ آنا چاہیے انہیں کیسز کے ڈسپوزل کا پتہ ہوتا ہے اور جب سے ہم نے بار سے ججز لینے شروع کیے ہیں پاکستان کے اندر عدلیہ کا بیڑا غرق ہوا ہے اس کے اندر جٹوں کی بنیاد کے اوپر ارائیوں کی بنیاد کے اوپر خوکروں کی بنیاد کے اوپر ملکوں کی بنیاد کے اوپر عوانوں کی بنیاد کے اوپر ذاتیات اور برادری کی بنیادوں کے اوپر ججز لگائے گئے ہیں فرقوں کی بنیاد کے اوپر ججز لگائے گئے ہیں امریکیوں کے کہنے کے اوپر چونکہ یہ مسلمانوں کو سزائے نہیں دیتا تو ایک ایسے فرقے کا جاجل آیا جائے مظاہر علی اکبر نکوی جیسے نفرت آتی ہے دوسروں سے ٹھیک ہے تو یہ فرقوں کی بنیاد کے اوپر نہیں یار ایک دو احمدی جاجوی ہونے چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے آئیں وہ میرٹ پہ کمپیٹ کرتے ہیں آئیں کوٹے کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے ایک فرانے فرقے داب ایک کوٹا دا ایک کوٹا اے نہیں ہو سکتا اے نہیں ہونا چاہیے ستی سی بات تو زیادہ یہ پارلیمنٹری اوور سائٹ ہائی کورٹس کے اوپر بھی اور سپریم کورٹس کے اوپر بھی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ اب دیکھیں شتر بے مہار ہو گئے ہیں پندرہ پندرہ عرب رشوت لے رہے ہیں بیٹھ کے اس کے اطرافات ہو رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی لینے دینے والا نہیں ہے اور اس کو الٹا اٹھا کے انعام کے طور پر سپریم کورٹ لے جایا جاتا ہے مظاہر علی اکبر نقوی کی بات کر رہا ہوں تو اس لیے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ہماری اس پارلیمانی اوور سائٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر ترمیم ہونے لگیت لگیت تھی یہ بھی پا دیو نا جی ایک دو ترمیم ٹھیک ہے نا اور خاص طور پر انیسوی ترمیم جو اس نے گن پوائنٹ پر کروائی تھی دیکھیں بات کیا ہوا اب آ رہا ہے کہ اصل میں یہ ہوا کیا ہے اصل میں یہ ہوا کیا ہے یہ جو اس کی تحریک چلی تھی نا افتخار چودری کی وہ افتخار چودری کی تحریک کے اندر وقلہ مافیا نے اور ججز مافیا نے مل کے کام ڈالا اور پوری ریاست کے اوپر قابض ہو گئے آئین کی تشریف وہ ہوگی جو ہم بیان کریں گے جن نے لکھیا ہے انہوں نہیں پتا اہنا نو بہتا پتا ہی پوری پارلیمنٹ قانون پاس کر دیئے اے دو اکل دے تو دے بھائے کہتے انہوں ریجیکٹ کر دیں دیں ٹھیک ہے بھرہ مطلب ہے دنیا میں کہاں ہوتا ہے تمہارے اندر سب سے زیادہ ایکو میں نہ آگئی تھی ٹھیک ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا یہ انفیر ہے یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا لیکن افتخار چودری جو تھا نا وہ بڑا کہیں اور چلاک آنکھ بھی تھا ایک آنکھ سے مطلب اس کی ٹھیک نہیں تھی لیکن وہ چیزوں کے اوپر ملٹی ڈیمنشنل نظر رکھتا تھا اس نے دیکھا کہ اگر اس نے وہ دیکھتا تھا اگر کسی مسئلے کے اوپر کوئی واردہ ڈالنی ہے انہوں نے سوہ موٹر لینا ہے سٹیل میل کی پرائیوٹائزیشن روکنی ہے ریکوڈے کے روکنے کے لیے پیسے پکڑ لیے ہیں اس نے تو وہ پھر کیا کرتا تھا پہلے اپنے ججز کو ساتھ بٹھاتا تھا اور ججز کو ساتھ بٹھا کے ان کو قائل کرتا تھا اور وہ مائنڈ پڑھ لیتا تھا بینچیو بنا اندازی جیسے معاملہ سیل تھرہو ہو جائے ٹھیک ہے اور ہنڈر پرسنٹ کولیکٹیو جاتے تھے یار کوئی کیا ہوتا ہے یہ نوٹ آف ڈیسنٹ آتا ہی نہیں تھا اختلافی نوٹ آتا ہی نہیں تھا یونینموس فیصلہ ہوتا تھا سارے اوپر کوگی مار لیتے تھے تو ہوا گیا ہے کہ جب چوروں کی لڑائی ہوتی ہے تو چوری کا محل پر آمدہ ہوتا ہے نہیں نہیں سوری 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 یہ محاورہ نہیں میں لگانا چاہ رہا بالکل نہیں لگانا چاہ رہا ہوا یہ ہے کہ سارے ججز جو ہیں وہ ان کو ساتھ میں لے کے چلنے کی صلاحیت نہیں رہی بعد کے آنے والے ججو میں بھلے وہ گلزاری لال ہو خوصہ نے احتمام کیا تھوڑا سا کیونکہ اس کو بھی خناص تھا کہ میں نے ایکسٹنشن لینی تو خوصہ نے احتمام کیا تھوڑا سا لیکن وہ نہیں اس کے بعد گلزاری لال تو بالکل ہی گلزاری لال ہو گیا نا اس نے تو اپنے بچوں کے بزنس چیف جسس رہتے ہوئے سیدھے ویدہ کرنے شروع کر دیئے پروپرٹی کے تو اس کے بعد جناب پھر مصوف آگئے تو مصوف چونکہ ساتھ لے کے نہیں چل سکتے تھے ایروگنس بہت تھی انا بہت تھی جو کہ ہاری یوتھیے میں ہوتی ہے ٹھیک ہے نا پلے ککھنی ہوتا اس کے نہ علم کے حوالے سے نہ کسی اور حوالے سے نہ تمیز کے حوالے سے لیکن ایروگنس بہت ہوتی ہے اور دوسروں کو پن کرتے رہنا کہ اس کی جتنی بھی مصیبتیں اس کے سب قصور ورد دوسرے یہ بھی ایک یوتھیے دی پہچانوں دیجئے یوتھیے دی لیٹر میں سٹیپس میں تو اندس ہے سنے کہ مریم نوازشیدہ نہ لاؤ تو بہو 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 شروع جنڈہ مرضی سوفیسٹیکیٹر یوتھیہ ہوئے پاہ میں بزنسمن ہوئے پاہ میں ٹریڈر ہوئے پاہ میں سی اے ہوئے پاہ میں ایم ڈی ہوئے مریم نوازشیدہ نام آئے تو بہو 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 ٹھیک ہے اس طرح یوتھیہ جی ہوتا ہے اس کا ایک اور بھی ہوتا ہے ایک اور طریقہ ایک اور اسے ایڈینٹیفائی کرنے کا میں آپ کو فارمولہ بتا دوں یوتھیہ جی ہوتا ہے وہ اپنی ہر نکامی کا قصور ورد دوسرے کو سمجھتے کیونکہ وہ تو پویتر پیدا ہوا ہوتا ہے وہ تو التمش کے طور پر پیدا ہوا ہوتا ہے وہ تو آئنسٹائن کے طور پر پیدا ہوا ہوتا ہے اس کو تو نکامی نہیں ہو سکتی اس لیے نکامی ہو گئی ہوتی ہے کہ نوازشیدہ چور ہے ٹھیک ہے نا اس لیے نکامی ہو گئی ہوتی ہے کہ مریم بہت خوبصورت ہے اور میرے ہینڈ سام کی اس کے سامنے دالنی گلتی اور وہ بڑھا خوبصورت لگنا شروع ہو جاتا ہے اس لیے یہ وہ یوتھیہ کی ایک دوسری پہچان ہے کہ وہ اپنے تمام نکامیوں کا قصور ورد دوسرے کو سمجھتا ہے اور دوسرے کے اندر پھر وہ اچھے ویجولائز کرتا ہے اور نوازشیدہ کو لے آتا ہے کوئی ذرداری کو لے آتا ہے کوئی کسی کو لے آتا ہے تو یہ یوتھیوں کی دوسری بڑی سب سے بڑی پہچان ہے نیگٹیو مائنسیٹ میں ہوتے ہیں ہمیشہ ہر جگہ کے اوپر تک آپ سٹور پہ چلے جائیں جو سب سے زیادہ پہنک رہا ہوگا وہاں پہ لائن یہ وہ سارا بتمیزی کر رہا ہوگا تھوڑا سا قریب ہو کے پتہ کرے نائنٹین نائن پوائنٹ نائن 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 پرسنٹ یہ شور ہے کہ وہ یوتھیا ہوگا خون جہاں پہ ہوگا بولے گا جہاں پہ یہ گندہ خون ہوگا بولے گا تو خیر یہ آج میں نے آپ کو دوسری پہچان بتا دی ہے یوتھیوں کی یہ آپ نے خود ٹیسٹ کرنی ہے اور پھر دوست احباب کو بھی بتانی ہے کہ اہدو جی پہچان جو دی ٹھیک ہے تو خیر بہرحال جی وہ ہو گیا ہے قانون پیش ہو گیا ہے ہماری فرمائش یہی ہے کہ ساتھ رکنی کمیٹی ہونی چاہیے اور ساتھ میں ایک دو اور طرح میم پالو اللہ تو اڑا پلا کرے اور یہ جو ججوں کی اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کو اوورسائٹ کرنے کے لیے سوبوں کی پارلیمانی کمیٹی کو امپاور کر دیں اور وفاق کی پارلیمانی کمیٹی کو امپاور کر دیں بلکہ سوبوں کی بھی جو فارشیں ہیں وفاق کی پارلیمانی کمیٹی میں آئیں اور وفاق جو ہے اس کی اپروول دیں یہ زیادہ مناسب رہے گا بس اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کریں